ارمان الرحیم ویلکم بیک ٹوار یوٹیوب چینل ناسین آج بات کریں گے بلو ورڈ سٹی کے بارے میں اور اس کی جو ریسنٹ بلو ورڈ سٹی نے ایک اپنی بہت بڑی مارکٹنگ ایک کمک کی ہے پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کو خریدنے چلے ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائیٹی جو آج تک اپنا این او سی نہیں لے سکی وہ اب پاکستان کی انٹرنیشنل ائر لائن خریدے گی ہمارے ملک میں اس طرح کے جو ہیں وہ جوکس یا اس طرح کے پرینکس بڑے نارمل ہیں اور یہی پرینک جو ہے وہ بلو ورڈ سٹی نے پل آف کیا پاکستان انٹرنیشنل ائر لائن کی پرائیوٹائزیشن پروسس کے دوران جب انہوں نے دس عرب کی ایک بولی لگائی جبکہ جو قیمت رکھی گئی تھی وہ پچاسی عرب کے قریب حکومت کی طرف سے رکھی گئی تھی بلو ورڈ سٹی پی آئی اے کیوں خریدے یا نہ خریدے یہ ہمارا جو ہے اسے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح پاکستان میں جو ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر سے بابستہ افراد جو ہیں وہ ایسی گمکس کے عادی ہو چکی ہیں جو عام لوگوں کو بڑی مائل کرتی ہیں بڑی باتی ہیں تو کیسے یہ ایک مارک جو ہے اس کو ہم ایک ماسل سٹو کہہ سکتے ہیں اور اس کی جو ہے پوری موو کی حقیقت کیا ہے مقاصد کیا ہے اس ویڈیو میں جو ہے آپ کو ہم بتائیں گے ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ویڈیوز کو اپنے دوستوں رشیدانوں کے ساتھ شیئر کیجئے ہماری سٹی کی بات کریں تو جیسے ہی آپ اسلامباد کے قریب جو ہے چکری کا ایڈیا ہے وہاں پہ ان کے پاس جو ہے وہ یہ قریم کرتے ہیں کہ لاکھوں اکڑ کے قریب جو ہے ارازی موجود ہے اور اس کے اوپر گزشتہ جو ہے وہ چار پانچ سال سے جب بھی ہم لاہور سے اسلامباد ٹریول کرتے ہیں تو اسلامباد سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بلو ورڈ جو ہے وہاں پہ دو تین انہوں نے ہورس میسکٹ بنائے ہوئے ہیں اپنا ایک انٹری کا جو ہے وہ گیٹ بنائے ہوا ہے اور بہت وسیع پیمانے پہ ان کی جو فائلیں ہیں وہ پورے پاکستان میں لوگوں نے خریدی ہوئی ہیں مگر جو ہے نہ تو فائلوں میں ان کا کوئی منافع ہے اور ڈیلیوری بھی جو ہے کچھ خاص نہیں ہے فریکشن لیس تین پرسنٹ ایریا پہ جو ہے ابھی تک انہوں نے جو ہے اپنی ڈیلیوری یا پوزیشن دی ہے البتہ یہ اپنی جو ان کی مارکٹنگ گیمکس ہیں ان کی وجہ سے یہ بڑے مشہور رہے اور بڑے کامیاب رہے کبھی یہ ارتوگل کو جو ایک ترکش کریکٹر تھا ڈرامو کا اس کو پاکستان میں لے کے آئے کبھی جو ہے انہوں نے ہورس میسکٹ بنائے اور کبھی جو ہے کہہ رہے جی ابھی ہم وارٹر تین پارک بنا رہے ہیں لوگوں کے پلوٹ لوگوں کو ہینڈ آور کرنے کے علاوہ جو ہے یہ ادارہ باقی ہر مارکٹنگ گیمک کا کام کرنے میں نمبر ون ہے اسلام آباد کے جو ہیں وہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کے جتنے میٹھے میٹھے یوٹیوبرز ہیں ان کو اپنے پیچھے لگانا اس طرح سے یہ پروٹوکول کی ویڈیوز بنانا لاسٹ ٹائم جب انہوں نے اپنا بیلٹنگ کا جو ہے وہ آئی ٹھینک بیلٹنگ یا پوزیشن کا کوئی ان کا ایوینٹ تھا وہاں پہ ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے کوئی کنسلٹنس فورن کنسلٹنس بلائے ہوئے تھے وہاں پہ لوگ ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ یہ جو ہے روڈ مائپ دیں گے کہ کب اس پروجیکٹ جو ہے یہ پروجیکٹ دلیور کرے گا لوگوں کو اب اس پورے ایوینٹ کو انہوں نے جو ہے وہ بجائے یہ کہ لوگوں کو بتائیں کہ اس بلوگ کو ہم اس ٹائم پریڈ میں پوزیشن دیں گے انہوں نے جو ہے وہ نہیں کہنا چاہیے لیکن جو ہے وہ ایک جی فلسطین کا جو ایک وہ ہے فلسطین کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ کا جو ایونٹ کا پرپس تھا وہ کوئی یہ تو نہیں تھا کہ آپ نے فلسطین کی جو ہے آواز اٹھانی ہے آپ نے لوگوں کو جو حق ہے وہ بھی دینا ہے تو اگین کوئی بھی مارکٹنگ کا موقع یہ کمپنی جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتی اسی کے لیے انہوں نے جناب سنو چینل جو ہے ان کا ایک ہے سنو ٹی وی وہ بھی لانچ کیا ہوا ہے اس کے اوپر بھی اپنی بھرپور مارکٹنگ کر رہے ہیں اور ان کی جو ساری اگزسٹنس ہے وہ ہے ہی اس مارکٹنگ کے اوپر کیونکہ وہ پروجیکٹ جو ہے جو آن گراؤنڈ اتنا ڈریور نہیں کرتا اس کی کامیابی صرف اس وقت تک ہے جب تک اس کی ہائپ بنی ہوئی ہے یہ ہائپ کریئٹ کرنے کے لیے جو ہے لوگوں کے لوگوں کے جو ہے وہ دماغ سے پلے کرنے کے لیے ایک اورہ کریئٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ سارا کام ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو اتنا بڑا گروپ ہے جو پی آئی اے کو خریدنے چلا ہے دس دس عرب روپے کی جو ہے یہ بولی لگا رہا ہے تو ہمارا بھی دس پندرہ لاکھ روپے کا پلوٹ تو یہ دے ہی دے گا یہ یہ جو تھنکنگ ہے یہ جو سوچ ہے یہ آپ کے دماغوں میں ڈالی جا رہی ہے تو بگ تو فیل جو ہے اسے ٹیکنیکلی کہا جاتا ہے یار یہ تو اتنی بڑی کمپنی ہے وہ جو ہے وہ پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن خرید رہی ہے اور جو ہے گورنمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے پی آئی اے ہمیں نہیں بیچنی تو ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ اپنی خود سے ائرلائن جو ہے وہ لانچ کر دیتے ہیں مطلب یہ اپنی طرف میں جو ہے وہ ایک انوکھی ہم نے ایک سکیم دیکھی ہے کہ آپ نے جن لوگوں کے پلوٹ دینے ہیں جو بیچارے دس پندرہ پندرہ بیس بیس لاکھ روپے اکٹھے کر کے جی لوگوں نے آپ کو دیئے میں اور وہ آج اپنے پلوٹس کا ویٹ کر رہی ہیں ان کے نہ اپنے پلوٹ دیئے نہ آپ نے ان کی جو سوسائیٹی ہے اس کا لیگل سٹیٹس جو ہے وہ انشور کروایا بلکہ آپ جو ہے وہ اس کا انو سی لینے تک اس سوسائیٹی کا انو سی لینے تک میں آپ جو ہے وہ ناکام ٹھہرے ہیں آج کے دن تک آپ خود کہتے ہیں کہ جی ہمیں بہت زیادہ جو ہے اس میں ہٹالز کا سامنا ہے لیکن ہم لے لیں گے آپ راولپنڈی ڈیولیپمنٹ اتھارٹی کے مطابق الیگل ہیں اور اس ایشو کو سولف کرنے کی بجائے جو آپ کا مین کام ہے وہ کرنے کی بجائے باقی ہر کام جو ہے وہ آپ ماشاء اللہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے کامیاب کرے اور ہم کریڈٹ دیتے ہیں ان کو کہ جی انہوں نے پاکستان انٹرنیشنل لائن کے لیے دس ارب کی بوری لگائی ہے جو کہ کسی اور پاکستانی نے انفیکٹ نہیں لگائی تو کریڈٹ جہاں ڈیو ہے وہاں کریڈٹ ان کو دیں گے لیکن ہماری سسپیشنز یوں ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں کہ یہ ایک مارکٹنگ گمک کے علاوہ کچھ نہیں ہے لوگوں کے مائن میں یہ چیز ڈالنا کیار یہ تو بہت بڑا گروپ ہے اور یہ مطلب ہمارا جو پندرہ بیس لاکھ روپے کا جو پلوٹ ہے وہ کوئی کھا کے ہی بھاگ نہیں جائے گا اگر دو چار سال کی بجائے دس سال بھی ڈیلے ہوگا تو یہ دے دیں گے تو اس طرح سے ہی آپ کے پیسے جو ہیں وہ روٹیٹ کرتے رہیں گے استعمال کرتے رہیں گے کیونکہ ان کا جو ہے اگر ریل اسٹیٹ کا بزنس اتنا ہی پروفٹیبل ہوتا کہ وہ دس تس ارب روپے جو ہے وہ پروفٹ جنریٹ کر رہا ہوتا تو شاید ابھی بلو ورڈ میں جو ہے وہ کوئی آبادی جو ہے رہنے والوں کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں جا پہنچتی یہ اسے کوئی منیجمنٹ سرویس سے پیسہ کماتے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ جو ہے وہ ان کے ریل اسٹیٹ کے بزنس موڈل سے نہیں آرہا یہ صرف لوگوں سے جو ہے وہ بھی پیسے کٹھے کر رہے ہیں لین خرید رہے ہیں ڈیویلپمنٹ کر رہے ہیں بلو ورڈ میں میرے خیالہ سو گھر بھی جو ہے وہ سو لوگ بھی نہیں رہ رہے ہیں تو اتنے بڑے پروجیکٹ میں آپ کہتے ہیں جی ڈیڈ جو ہے ڈیڈ ڈیڈ لاکھ ایکڑ کے اوپر جو ہے جی ہم نے اس طرح سے ڈیویلپمنٹ کرنی ہے سو بندہ آپ کی سوسائیٹی میں جو ہے وہ رہیشی نہیں ہے اور کب آپ پوزیشن دیں گے کب کیا کریں گے سوائے یوٹیوب کے مارکٹنگ گیمکس کے کبھی کوئی کرکٹر اٹھا لیا کبھی کوئی جو ہے اپنے ایکٹر اٹھا دیا کبھی آپ نے جو ہے وہ کسی سوشل کاؤس کو یوز کر دیا اور اس کے علاوہ صرف ایک نہیں لیا تو اینو سی دی دیا نہیں دیئے تو لوگوں کو پلوٹ جو ہے وہ ٹائملی نہیں دیئے یہ ایک مارکٹنگ گیمک ہے جی اور ہم ان کی جو مارکٹنگ ٹیم ہے اس کو سلام پیش کرتے ہیں انہوں نے جو ہے یہ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستانیوں کہ جو دماغ ہیں ان سے کیسے کھیلا جاتا ہے پاکستانیوں کو کیسے جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے تو کوئی کمی نہیں ہے اور ہمارے لوگ بھی خوش ہیں پنڈی اسلامباد کے بڑے بڑے یوٹیوبرز جو ہے وہ ان کے آگے ایسے جھکے بیٹھیں گے ان کا بس نہیں چل رہتا کہ ان کے جو ہے وہ گوٹ چاٹیں پیر دھو دھو کے پیئیں تو بس یہی ہیں لوگ جو ہے وہ بے وکوف بن رہے ہیں ان کو بنایا جا رہا ہے اور جو کو تھوڑے سی آلٹریٹ پکچر دکھانے کی کوشش کرے گا کوئی اس کو دھمکائے گا کوئی ڈرائے گا اور کوئی جو ہے وہ پھر اس کا کوئی چینل لیلیٹ کروانے کے در پہ ہو جائے گا یا پھر فائر وال آ جائے گی تو پورا ملک کیسے چل رہا ہے تو ہم بھی انجوائے کرتے ہیں اور کسی نئے تماشے کا ویٹ کرتے ہیں دعاو میں یاد کی گا اللہ آفیس